اور مقبولیت رکھنے والے ایم پی اے جو کہ اس وقت موجودہ ایم پی اے بھی ہیں رہیم یار خان کے چودری آسیم مجید صاحب سے ملوانے جا رہے ہیں لیکن آپ کی سپارٹی ڈکٹ پر لڑنا چاہیں گے اور آپ کے حلقے میں کوئی ایک ایسا کام جو آپ کے نزدیک آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں اور وہ اب تک نہیں ہوا لیکن آپ اپنے دور حکومت میں وہ کام لازمی کرنا چاہیں گے چودہ ایم این نے جو ہیں اس وقت چودری جاوید اقبال وڑائی صاحب ان سے حلقے کی عوام غیر مطمئن ہونے کا اظہار کر رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ چودری جاوید اقبال وڑائی صاحب اپنے حلقے میں نظر ہی نہیں آتے غیر مطمئن لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے جاوید اقبال وڑائی صاحب کو ووٹ دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو آنے والے الیکشن میں اس سے آپ لوگوں کے پارٹی ووٹ پر کوئی اثر ہو سکتا ہے کوئی غلط ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے حلقے کی عوام شہر میں صفائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے تو اس چیلنج سینیمٹ نے اور اس مسئلے کا مستقل حلقے لئے آپ لوگوں کی آگے کی کیا حکمت احملی ہے تھلی روڈ جو کئی سالوں سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے حلقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار سابقہ اور مجودہ امینے اور ایم پی اے سے درخواستے بھی کر چکے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی تو آخر اتنی اہم اور مصروف ترین شہرہ ہونے کے باوجود اس شہرہ کے اب تک نہ بننے کی کیا وجہ ہے آپ شہر میں کوئی میگا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا بہت سٹ آمیر امین ناظرین آج ہم آپ کو شہر رحیمیہ خان کے ایم پی اے میں سب سے زیادہ عوامی شہرت اور مقبولیت رکھنے والے ایم پی اے جو کہ اس وقت موجودہ ایم پی اے بھی ہیں رحیمیہ خان کے چودری آسیم مجیز صاحب سے ملوانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت مل سکے تو آئیے اب چلتے ہیں چودری آسیم مجیز صاحب جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے چودری آسیم مجیز صاحب جو کہ رحیمیہ خان شہر کے موجودہ ایم پی اے بھی ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے رحیمیہ خان شہر میں ایک عوامی سروے کیا تھا جس سروے کا مقصد صرف اس بات کا اندازہ لگانا تھا کہ رحیمیہ خان شہر کی سب سے زیادہ عوامی مقبولیت رکھنے والی شخصیت کون سی ہے جس کے اندر جو ہم نے سروے کیا تھا اس کے مطابق اس کی ذرا ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کر لیں کہ پچپن پرسنٹ لے کر چودری آسیم مجیز صاحب پہلے نمبر پر تھے اور چودری عمر جعفر صاحب تیس پرسنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر جعوید اکبر ڈیلو صاحب دس پرسنٹ اور جبکہ سفدر کانجو صاحب پانچ پرسنٹ مقبولیت رکھتے ہیں اس علکے میں جو لوگوں کی رائے تھی چودری آسیم مجیز صاحب کے بارے میں وہ بھی آپ لوگوں کو ذرا بتاتے چلیں کہ چودری آسیم مجیز صاحب کی کارکرتگی سے پچپن فیصد لوگ مطمئن ہیں جو لوگ مطمئن ہیں اکثر لوگ ایم این اے کے لیے مختلف رائے رکھتے ہیں مگر ایم پی اے کے لیے چودری آسیم مجیز صاحب پر ہی تفاق کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ آسیم مجیز صاحب عوامی لیڈر ہیں ہلکے کے لوگوں سے ملنا جلنا رکھتے ہیں لوگوں کے مسائل سن کر انہیں فوری حل کرواتے ہیں مزید صاحب سے حیران کن بعد یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صاحب کا ایم اے اور ایم پی اے کی کارکرتگی سے مطمئن اور موجودہ سے غیر مطمئن نظر آتے ہیں لیکن یہاں سارا سسٹم ہی اُلڈ ہے آسیم مجیز صاحب کے اقتدار میں ہونے کے باوجود لوگ ان کی کارکرتگی سے مطمئن نظر آتے ہیں اور یہ بے حد حلقے میں مقبولیت رکھتے ہیں چوزر صاحب حلقے میں عوام ایم اے کے لیے مختلف رائے رکھتے ہیں جبکہ ایم پی اے کے لیے سب سے زیادہ لوگوں کا آپ پر ہی تفاق کیا جاتا ہے شہر رہیمیار خان میں ایم پی اے اس کے امیدواروں میں آپ سب سے زیادہ اس وقت عوامی مقبولیت رکھتے ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں میں موجود رہوں جب پنجاب سمبلی کا جلاس نہ ہو میں رہیمیار خان میں ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم اپنے لوگوں میں بتاؤں میں روزانہ جیسا کہ آپ تشریف لائیں آپ نے باہر دیکھا کہ میلہ لگا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے ان میں بیٹھوں ان کے مسائل سنوں ان کی عزت کروں اور شہر میں جہاں بھی کوئی غمی خوشی ہے وہاں پہنچوں کیونکہ میرے لوگوں کا مجھ پہ حق ہے میں اسے ادا کرنے کوشش کرتا ہوں اللہ عمر بھائی میرے دروازے لوگوں کے لئے چوبیس گھنٹے کھولے ہوئے ہیں یہاں نہ تو کوئی وہ پروٹوکول والی سیاست ہے نہ کوئی امیر غریب کا فرق ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے فرصے سبھی دو ساتھیں ہیں اور ہم انہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کس پارٹی ڈکٹ پر لڑنا چاہیں گے اور آپ کے حلقے میں کوئی ایک ایسا کام جو آپ کے نزدیک آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں اور وہ اب تک نہیں ہوا لیکن آپ اپنے دور حکومت میں وہ کام لازمی کرنا چاہیں گے انشاءاللہ الیکشن اس دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی لڑیں گے عمران خان کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ بلدیات میں اور جنرل الیکشن میں تحریک انصاف کے پیڈ فارم سے الیکشن لڑیں گے باقی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی روزگار ملنا چاہیے اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو ڈگریان لے کے پھر رہے ہیں میری تو ترجیح یہ ہے کہ باقی سب کاموں کے ساتھ ساتھ چاہے وہ ترقیاتی کام ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں لوگوں کے لیے جو لوگ ہیں ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار کا مہیا کرنا ہے میری اولین ترجیح ہے جودہ ایمن نے جو ہیں اس وقت چودری جعوید اقبال وڑائی صاحب ان سے ہلکے کی عوام غیر مطمئن ہونے کا اظہار کر رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ چودری جعوید اقبال وڑائی صاحب اپنے ہلکے میں نظر ہی نہیں آتے غیر مطمئن لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے جعوید اقبال وڑائی صاحب کو وڑ دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو آنے والے الیکشن میں اس سے آپ لوگوں کے پارٹی وڑ پر کوئی اثر ہو سکتا ہے کوئی غلط ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں میں سمجھتا ہوں یہ پرسیپشن درست نہیں ہے کہ جو اقبال وڑائی صاحب ادھا نہیں رہتے جب جلاس ختم ہوتا ہے تو وہ رہیم یار خان میں ہی ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل جیسے ہم سن رہے ہیں ویسے وہ سنتے ہیں باقی ایمینے کی مصروفیات ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا اسلام آباد میں رہنا زیادہ ہوتا ہے قوم اسمبلی کے جلاس بھی زیادہ تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی جگہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں ہر وقت بیٹھا ہوں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہم حل کر رہے ہیں دوسری نظر یہ ہے کہ اپنا یہ پارٹی ووٹ ہے عمران خان کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ویجن کے مطابق ہی چلنا ہے اور اگلا الیکشن بھی انہوں نے عمران خان کو ہی ووٹ دینے ہیں اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ ہے میں نے الیکٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم دوبارہ ایم پی ایلیکٹ ہوں کے لوگوں کے خدمت کریں شہر میں صفائی کا بہت برا حال ہے مین شہراؤں گلی محلوں میں جگہ جگہ گڑر کا گندہ پانی کھڑا ہے شہر میں گڑروں کے ڈھکن غائب ہیں جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں حلقے کی عوام شہر میں صفائی کو لے کر بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے تو اس چیلنج سینیمٹ نے اور اس مسئلے کا مستقل حل کے لیے آپ لوگوں کی آگے کی کیا حکمتیں بھی لیے دیکھیں جب پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ بنی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی شہر کا سیورج گا ہے پچھلے دوار میں اربوں روپے کی لاغر سے ایک میگا پرجٹ بنا سیورج کا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ناکست کام کھونے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ بیٹھ رہا تھا ہم نے آتے ہی بجائے بڑی سڑکیں بنانے کے اور وہ پیسہ جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لگا سکتے تھے ہم نے سیورج کے لیے پیسہ لگایا اور ہم نے کوئی چالیس پنتالیس کروڑ روپے کی رقم سے شہر میں جہاں جہاں سیورج کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں نئے پائپ ڈالیں انہیں کوشش کی ہے کہ مسئلہ حل ہو میں سمجھتا ہوں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے شہر میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ سیورج کا مسئلہ حل ہو چکا ہے باقی یہ تھوڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو بھی جلد ٹھیک کر لیں گے اور میں ایک اور بات بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بلدیاتی الیکشن آرہا ہے جو مسائل بلدیاتی اداروں کے ہونے سے ختم ہوتے ہیں وہ شاید ہم اتنے اچھے طریقے سے نہ کر سکیں ہم نے اپنے طرح کشش بڑی کی ہے آمر بھائی آج آپ دیکھ لیں شہر میں جہاں جہاں دیکھ لیں بہت ساری عبادی ہیں جن میں جناب پارک ہے جس میں مردرباری ہے جس میں بہت سارے علاقے مطلب جس میں آپ بستی امانت علی دیکھ لیں زفر آباد دیکھ لیں جس میں بے تہاشا سیوریج کے مسائل تھے آج آپ وہاں زیویزٹ ضرور کریں وہاں مسائل بہت حد تک خلچ ہو چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا خاتمہ کیا جائے اور انشاءاللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کوشش اور محنت اس وقت ایک بہت ہی اہم اور مصروف ترین شہرہ جو نیشنل ہائیوے اور موٹروے سے بھی لنک کر رہی ہے تھلی روڈ جو کئی سالوں سے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے ہلکے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار سابقہ اور موجودہ ایم اینے اور ایم پی اے سے درخواستے بھی کر چکے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی تو آخر اتنی اہم اور مصروف ترین شہرہ ہونے کے باوجود اس شہرہ کے اب تک نہ بننے کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تھلی روڈ کا مسئلہ آج کا تو ہے نہیں یہ پچھلے دس بارہ سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں مختلف حکومتیں آئیں ہماری حکومت کو تو آئی ابھی دھائی سال ہوئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا ہمیں کرونا کا مسئلہ درپیش ہوا اور جس سے فنڈز کے لیے بے تحاشہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آج میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو تین ماہ میں تھلی روڈ شروع ہو جائے گی اور ایک آدمی ہی نوے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اللہ کے فضل سے اور باقی جتنی روڈ کا نیٹورک ہے وہ بھی بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں بہت بڑا سٹی پیکج آ رہے ہیں جس سے شہر کی تھلی روڈ کیا بہت ساری عام شہر ہیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم مجھ کو بہت بہتر کر دیں گے اللہ کے فضل آپ شہر میں کوئی میگا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں دیکھیں جی میں ہم نے ہم سے میگا پروجیکٹ پی ایم صاحب نے اور سی ایم صاحب نے مانگے تھے تو ہم نے شہر میں ایک اور بوئیس ڈگری کالج کے لیے پرپوزل دی ہے کیونکہ اس خواجہ فرید کالج پہ بہت زیادہ لوڈ ہے کیونکہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا جب ایڈمیشن ہو رہے تھے تو بہت سارے ہمارے بچے ایڈمیشن سے اس داخلے سے رہ گئے تھے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ہی دور میں ایک نیا شہر میں بچوں کے لیے کالج بن جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر میں پیونکہ رش بہت زیادہ ہے تو ہماری کوشش ہے کہ انڈر پاسز بن جائے جیسے شائی روڈ والا ہے جس میں فلائی اوبر اترتا ہے اور دوسرا ہم وائلس پلک میں ایک انڈر پاسز کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا ہم اتفاقے رہے سے پورے زلے میں ایک زری یونیورسٹی کا قیام کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا عمل میں آ جائے وہ بن جائے زری یونیورسٹی کیونکہ یہ ایک ایگری کرسل ایڈیا ہے اس میں کسانوں کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں ضرور ہونی چاہیے جہاں سے وہ سیکھیں جہاں سے انہیں گائیلین مہیا کی جائے اور ہمارے بچے بھی مستفید ہوئے جہاں روزگار بھی ہوگا یہاں پڑھنے کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی زری یونیورسٹی بھی اس میں لائے جائے اس وقت جو آپ کو سکرین پر آپ کے ووٹر سپورٹر اور آپ کے لورز آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں کو کہ دیکھیں انشاءاللہ دھائی سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی گورنمنٹ بنے ہوئے اور آپ نے ہم پہ جو اعتماد کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس اعتماد پر پورا اتریں گے اور اس شہر میں بہت زیادہ بہتری لائیں گے عام لوگوں کی زندگی میں بہتری لائیں گے اور عمران خان کا جو ویجن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ دو ہزار تئیس تک اللہ کے فضل سے اس پہ پورا عمل درامت ہوگا چاہے وہ ہیلتھ ہے چاہے وہ ایڈوکیشن ہے چاہے وہ لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں چاہے وہ روزگار کے مسئلے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ دو ہزار تئیس تک جب آپ کے پاس ہم نئے الیکشن کے لئے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سرخ روح ہو چکے ہوں گے سبر کریں اور پاکستان تحریکیں صاف اور عمران خان کا ساتھ موسیقی